انہوں نے فیر کیا ہے ایک ہی گولی ماری ہے دائیں سیٹ کے کان کے اوپر انہوں نے فیر کیا ہے سمان کو اپنی شادی کی شاپنگ خود کار رہا تھا وہ جتنا بلیڈ تھا اس کا شلٹ بنین جیکٹ پتلون یہ خون میں لات پاتی السلام علیکم پاکستان میں ہوں علی شاکان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایک اے فورٹی سیون آج میں ایک ایسے گھر میں موجود ہوں جن کے بیٹے کو شادی سے ایک دن پہلے ہی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا آج میرے ساتھ حمزہ کے چاچو اور حمزہ کا بھائی موجود ہے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس کو کیوں قتل کر دیا گیا السلام علیکم والیکم کیا نام ہے آپ کا تنویر ساجد کیا کرتے ہیں انکلہ میں آرمی میں ہوتا ہوں حمزہ کا کیوں قتل کر دیا گیا کوئی دشمنی تھی کوئی دشمنی نہیں تھی نہ کوئی لڑائی جگڑا تھا سب کے بچہ مارا حاجی تھا عمرے بھی کی ہیں دو مرتبہ سن گیا ہے عمرے کے لئے بھی تو اس نے کبھی کسی کے عزاز بتمیزی زیادتی نہیں کی نہ کبھی ایسی نوبت آئی ہے یہ پورا محلہ ہے تو اس کی عزت بھی کرتا تھا وہ بھی عزت کرتا تھا تو اٹھارا طریقہ واقعہ ہے یہ سارا دن شاپنگ میں لگا رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے گھر چیزیں لا کے دے رہا ہے جا رہا ہے اسی مصروفیات میں وہ تھا جب رات کا ٹیم ہوئے آٹھ بجے کا تو اس نے اپنے بھائی کو بولا ہے کہ یہ کھانا کھا رہا تھا اس کا بھائی کہتا ہے کہ یار میں نے ادھر ٹیم دیا جلدی کروں مجھے نہ ڈراب کر کیا اس سٹاپ پہ اثر مان پہ وہ بھائی کی چلا کے کھو دی گیا ہے یہ اس کو پیچھے بٹھا ہے جا کے ادھر سٹاپ پہ اس نے چھوڑا ہے تو لیفٹ سائٹ پہ ڈیٹھ سو میٹر کے قریب تقریبا ایک چگان ڈبا کھڑا ہے وائٹ کلر کا وہ اس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے یہ بچا گھارہ آجاتا ہے اگر اس کو پتا ہوتا کہ یہ وارد آتا ہے اس کے پاس جاتے پوچھتے ہیں نمبر نوٹ کرتے ہیں اس کو کیا پتا تھا ان کے دل میں تو یہی تھا کہ کھانا کھانے کے لیے گیا ہوگا یار دوستوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی شاپنگ کے لیے گیا انہوں نے کہا کہ اپنی مرضی کی مارے سے کوئی گفٹ ہے یا کوئی چیز لے لو یہ تو اللہ جانتا ہے پتہ نہیں کیا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد چار پانچ منٹ ادھر کھڑا رہا ہے چاہ گان ڈبا اس کے بعد نکلا ہے یوں ٹر لے کے دروگے والا کی طرف رواں دواں ہوا ہے تو ساری رات موبیل آن رہا ہے کالیں کار رہے ہیں بھائی بھی یہ سب کار رہے ہیں وہ آگے سے کالیں کار رہے ہیں دراپ کار رہے ہیں وہ تینڈ نہیں کار رہے کیونکہ ان جن کے ساتھ گیا انہوں نے موبیل تو لے لیے ہوں گے تو اس کے پاس ہوتا تو وہ کال بھی تینڈ کرتا تو جب صبح پونے ہٹھ بجے کا ٹیم ہوئے تو موبیل آف ہو گیا تو میں بھی اسی دن چھٹی آ رہا تھا تو بچے نے راستے میں بتا ہے کہ ہم زبا ہی نہیں مل رہا تو میں بھی بڑا پریشان ہوا میرے پہوں سے کے نیچے سے زمین نکل گئی میں نے کہا اتنا بڑا فنکچن ہے مارا بیٹا کیسے جا سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کسی نے کوئی غوا کیا ہو یا کوئی واردات کی ہو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی سے پوچھتا ہوں کوئی تلخ کلامی ہوئی ہو تو میں نے کہا کہ بھائی کیا ماجرہ ہے کہتا یا نہ میری اس کے ساتھ مو ماری ہوئی ہے نہ میں نے کوئی تلخ کلامی استعمال کیا میں تو اسے پیار کر رہا تھا میں نے اس کو کچھ بھی نکا وہ خود مختار تھا سمان اپنی شادی کی شاپنگ خود کر رہا تھا میں نے کال کی ہے تو نمبر آف تھا تو میں نے کہا بھائی یہ کسی کے ہاتھوں چڑ گیا یہ بچے کہانا مشکل ہے ابھی دیکھو اللہ کری آج ہے تو لیکن ناممکن سی بات نظر آ رہی ہے تو انکل آپ کو کب پتا چلا کہ آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے جب ہم کال کر رہے ہیں تو باغدہ اڑکی ہے پوچھ گچھ کی ہے کہ دائیں بائیں سے بھی ہمزہ کہاں ہیں پتا چلے تو جب ہم باغدہ اڑکا رہے ہیں تو ادھر کالا شاہ کاکو کے قریب زمیدار آئے ہیں گاس کٹنے کے لیے بینسوں کے لیے انہوں نے دیکھا کہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے تو ڈیڈ باڈی دے کے انہوں نے ون فائیو کو کال کی ہے پلیس آئی ہے انہوں نے نیچے سے اٹھا کے روڈ کے اوپر لائی ہے ڈیڈ باڈی پھر انہوں نے پتا نہیں فنگر پریٹ کیے ہیں یا مبیل کے اندر سے پرس کے اندر کوئی نمبر ہوں گے وہ کالے کرتے رہے ہیں ہمیں تو ہماری فیملی تو خود پریشان تھی تو اسی کاشم کاشم تھی کہ ہمارا بچہ آج ہے ہمارا بچہ آج ہے سب میمان گا رہے ہوئے تھے شادی کے لیے تیل مہندی تھی اس کی تو پلیس والوں نے گجرہ والا ایک ہمارا قزن لگتا ہے اس کو کال کی ہے کہ بھئی اس طرح حمزہ سرور کی ڈیڈ باڈی ملی ہے تو ہمارے ساتھ رابطہ کرو پھر اس نے ہمیں کال کی ہے ہمیں نہیں بتایا کہ ڈیڈ باڈی ملی ہے اس نے کہا یار اس نمبر پہ رابطہ کرو ہم نے اس نمبر پہ رابطہ کیا ہے تو پلیس انسپیکٹر بولا ہے کہتا ہے کہ میں پلیس انسپیکٹر ہوں کالا شاہ کاکو سیاک اور بھائی پاس کے قریب جو رستہ جاتا ہے مریض کی طرف تو رنگ روڈ کے اوپر ادھر اس کی ڈیڈ باڈی پڑی یہ ہے تو آج ہے پھر ہم ادھر گئے ہیں ادھر پرس پڑا ہوئے اس کے اندر پچیس ہزار پیہ پلیس والوں نے کہا کہ پچیس ہزار پیہ ملے سالے تین لاکہ آئی فون ملے اور لیسنس بھی پاس پڑا ہوئے نکال کے انہوں نے پاس رکھ دیا ہے اور پاس وورڈ بھی جو جیکٹ کے اندر تھے پیسے وہ نہیں ہمیں ملے وہ پانچ لاک سے زیادہ ہی تھے کم نہیں تھے تو گالی کے اندر ہی واردہ تو ہی ہے ادھر ہی انہوں نے فیر کیا ایک ہی گولی ماری ہے دائیں سیڈ کے کان کے اوپر انہوں نے فیر کیا ہے اور بائیں آنک کے اوپر وہ سرکر کرتا ہوا جلد کے اندر ہی پھنسا ہوا ہے باہر نہیں بلٹایا تو مار کے اس کو ادھر ہی انہوں نے لٹا دیا گالی سیر کے ساتھ وہ جتنا بلیڈ تھا اس کا شلٹ بنین جیکٹ پتلون یہ خون میں لٹ پت تھی جب وہ ٹھنڈا ہو گیا ختم ہو گیا انہوں نے پھینک کے وہ چلے گئے ہیں تو مجھے بتائیے کوئی دشمنی تھی کوئی دشمنی نہیں تھی کوئی کچھ نہیں تھا یہ واقعہ ہوئے اس میں ظاہر ہے کوئی ڈبے کے اندر گھاڑی کے اندر اپنا یار دوست کوئی قریبی رشتہ دار ہوگا یا اس کا ہاتھ ہوگا اس واردات کرانے میں خود نہیں ہوگا تو کوئی بندے ہوں گے تو ہمیں انصاف چاہیے وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم سے آئی جی پنجاب ڈی آئی جی پنجاب سے ہماری اپیل ہے کہ ملزم ہمارے سامنے کریں گرفتار کریں جلد سے جلد آج بانہ دن ہو گئے ہیں کوئی اکشن نہیں ہوا بچے کے بارے قتل کے بارے تو جو ملزم مل جائے اس کی فیل فور اس کو کیفرے کردار تک منچایا جائے اس کی ڈیڈ باڈی کریں اس کو گولی ماریں پھانسی دیں کوئی لمبی سزا نہیں اس کو ہونی چاہیے موقع بھی اس کو ڈیڈ باڈی کر کے ہمیں بتائیں کہ یہ بھئی قاتل تھا اس کے ہم نے ڈیڈ باڈی کر دی ہے تب ہمیں حوصلہ آئے گا ورنہ ہمارے میں حوصلہ نہیں ہے آج بارہ دن ہو گئے ہیں وہ اس کی شادی تھی ان گلیوں میں گھومتا تھا بیٹھتا تھا آج بارہ دن ہو گیا ہمارا بچہ ہمیں نظر نہیں آیا تو ہمیں انصاف چاہیے تو ناظرین اب میرے برابر میں حمزہ کے بھائی موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام مہر سرور آپ حمزہ کے بھائی ہیں جی چھوٹا بھائی ہیں حمزہ کی تعلیم کیا ہے گریجویشن اس نے کر لی تھی سوفٹوئر انجیننگ لاہور گیریزن یونیورسٹی سے کی تھی کمپلیٹ تین ماہ پہلے اس سے ڈگری بھی مل گی تھی فیوچر میں کیا پلین تھا ابھی شادی کے بعد انہوں نے جوب سٹارٹ کرنی تھی اور آگے کنٹینیو کرنا تھا ماسٹر کے لیے کتنے بہن بھائی ہیں ہم تین بھائی اور ایک بہن تھے جب آپ انہیں چھوڑنے گئے تھے تو آپ کو کچھ ایسا لگا کچھ غلط لگا یا کچھ مسئلہ مسائل لگا میں اسے جب چھوڑنے گیا ہوں تو وہ بھائی جا کے کیری ڈبے میں بیٹھ کے سٹوپ پہ تو تب بھی اس کی نورمل تھا بھائی بس تو میں نے بھی نتنا گوڑ کیا جب وہ کیری ڈبے میں بیٹھ کے میں واپس آگیا تھا کیری ڈبے کا نمبر نہیں یاد کیا نہیں میں نے نوٹ نہیں کیا کیری ڈبے کا مجھ تو یہی تھا کہ دوستوں کے ساتھ دیاں شوپنگ وگرہ کرنے کے لیے ہیں کھانے وگرہ کے لیے جا رہا ہے تو بس میں نے بھی نیتنا گوڑ کیا اور میں واپس آگیا تھا پھر کسی دوست کا نام لیا ہو آپ کے سامنے یا کوئی کول آئی ہو جب جا رہا تھا نہیں میں جب وہ سٹوپ تک گیا ہوں کسی دوست کا کوئی کول شول بھی نہیں آئی اسے اور اس نے مجھے شیڑ بھی نہیں کیا میں نے پوچھا بھی تک کہاں پہ جا رہا ہوں کہتا ہے نہیں بس میں آجتوں بھی تھوڑی دیر تک تو پھر میں نے بعد میں نہیں پوچھا اور جب وہ بیٹھ گیا پھر اسی ٹائم میں واپس آگیا اسے ٹروپ کر کے حمزہ آپ کے بڑے بھائی تو یاد آتی ہے یاد تو بالکل آتی ہے ہم دیکھتے ہیں وہ مل ہی نہیں رہا ہمیں بس اسی طرح میں مزید بات نہیں کر سکتا بس حکومت سے یہی اپیل ہے ہماری کہ جو مجرم ہے اسے پکرا جائے اور ہمیں بتایا بھی جائے کہ اس کا کیا ریزن تھی کس وجہ سے اسے قتل کیا گیا کسی کے ساتھ کوئی لرائی جگرہ بھی نہیں تھا سم سے باہر ہے کہ کیا واقعہ ہو گیا تو ناظرین دروغے والا کے علاقے میں شادی سے ایک دن پہلے ہمزہ کا قتل کر دیا گیا ہے لڑکا سوفٹ ائر انجینئر تھا پڑا لکھا تھا اب بس میرے بھی الفاظ نہیں ہے میں کیا بات کروں تو بس میری یہی اپیل ہے ہماری وزیر آزم سے کہ پلیز ان ماباپ کو انصاف ملنا چاہیے شادی سے ایک دن پہلے ان کا بھائی ان کا بیٹا قتل کر دیا گیا ہے اور ان کے مرزمان کا ابھی تک پتہ نہیں چلا بس میری یہی اپیل ہے پلیز انہیں انصاف ملنا چاہیے اب مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اللہ حافظ